اہم خبروں کی بات کریں گے آرکشن کو لے کر کیندری اگریمنٹری امیش شاہن کے خلاف ایک ایڈیٹیڈ ویڈیو کی سادش کا معاملہ لگاتار گرم ہو رہا ہے پی ایم مو دینے کرناٹک میں چنانوی صحبہ کے دوران ایسے ویڈیو بنانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی بات کا ہی اس کا اثر دکھنے لگا ہے ادھر بی جے پی اب آرکشن کے مدے کو بھی طول دے رہی ہے آپ کو ریپورٹ پر دکھاتے ہیں کہ آخر کیسے اپنے ہی بنے جال میں فس گئی ہے کانگرس فیک ویڈیو کانڈ میں بڑا پردہ فاش کئی راجیوں سے فیلایا گیا ساجش کا جال چھارکھن رائستانو مدر پردیش میں دھر پکڑ کی تیاری آرکشن کو لے کر گڑی گئی فرضی کہانی کا جب سے پردہ فاش ہوا ہے تب اسے بی جے پی مکھر ہو کر ایک ایک آروپی کی گرفتاری کی مانگ میں جھٹی خود پی ایم مو دینے اس معاملے کو گمبردہ سے اٹھایا لہٰذا پولیس نے بھی اپنی چانچ کا دائرہ بڑھا دیا آرٹیفیشنل انٹریلیجنس کا اپیوک کر کے کبھی میری آواز کبھی ہمارے امید بھائی کی آواز کبھی ہمارے نڈا جی کی آواز کبھی ہمارے مکھ منتریوں کی آواز اور جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہو ایسے بات کے ہمارے موں میں رکھ کر کے آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ تنتر کی بھلائی کے لیے دیش پہ سکھ سانتی کے لیے دیش کی ایک توا کے لیے کرپا کر کے جو بھی فیک ویڈیو نکلتے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کریں ایسے کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی تصویر آپ کے ووڈس اپ پہ آئے تو کسی سوچل میڈیا پر دیکھیں تو میرا ریکویس ہے پولیس کو جانکاری دے ان سب سے ہمارے سماج کو بچانا ہمارا دائیتو ہے اور ایسے لوگوں کے ویروت میں الیکشن کمیشن سے بھی بسیس رویس سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ ان کے اور کے کٹھور کاریوائی کرنے کے لیے قدم بڑھائیں اس ماملے میں جھارکن رائستانوں مدربردیش بھی پولیس کے ریڈار پر ہے جبکہ تیلنگانہ میں پہلے ہی نوٹس دیا جا چکا ہے ان کی حتاسہ نیراسہ اس طرف پر پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے میرا اور کچھ باجپا نیتاؤں کا بھیک ویڈیو بنا کر سب کے بیچ میں سارو جنگ کی مکہ منتری پردیش سدھیاکس اس طقصہ کے ویڈیو نے بھی اس بھیک ویڈیو کو فورور کرنے کا کام کیا اب پاسٹ ہو چکا ہے سہو بھاگیا سے میں جو بولا تھا اس کا بھی ریکوڈنگ ہوا تھا تو وہ ریکوڈ ہم نے سب کے سامنے رکھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اور آج کانگریس پارٹی کے پرمکھ لیتا کریمینل اوفینس کو فیس کرے اس ماملے میں تیلنگانہ کانگریس لگاتار بی جی پی کے نشانے پر ہے آروق ہے کہ آرکچر کے مدنے پر فرضی وارے سے جڑے ویڈیو تیلنگانہ کانگریس کی طرف سے شیئر کیے گئے یہی وجہ ہے کہ بی جی بھی اس ماملے کی جڑ تک پہنچنا چاہتی ہے اور ادھر اتر پردیش کی سیاسی لڑائی اب ووٹ جہاد پر آ چکی ہے منسے کھلیاں بھڑکاؤ بیان بازی ہو رہی ہے کانگریس نیتا سلمان خوشید کی بھتیجیو اور سپا نیتا منسے اپیل کر رہی ہیں خاموشی کے ساتھ ووٹ کرو جہاد کرو اب اسی بیان پر سنگرام چھڑا ہوا ہے 24 کا چنانوی سنگرام ہندو مسلمان پر شیفٹ ہو چکا ہے کانگریس اور سپ نیتا مسلموں کو بھڑکا رہے ہیں جہاد کرنے کا ٹرک بتا رہے ہیں اور ذہن میں جہادی مانسکتہ کی بیج بو رہے ہیں تاکہ خاص ووٹ بینک پر پکڑ بنائی جا سکے خاص سمودائے کے ووٹر کو سادھا جا سکے اس کے لیے بودھر پردیش کی راجنیتی میں ووٹ جہاد کی انٹری ہو گئی ہے ایک ساتھ ہوگے ووٹوں کا جہاد کرو کیونکہ ہم صرف ووٹوں کا جہاد کر سکتے ہیں اور اس سنگی سرکار کو بھگانے کا کام کر سکتے ہیں فرکھا باد میں انڈی گڑ بندھن کے جن سبحہ میں کانگریس نیتا سلمان خرشید کی بھتیجی نے منچ سے اپیل کی اور کہا ایک جھٹھو کر خاموشی کے ساتھ ووٹ جہاد کرو انہوں نے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی اور سیدھا سیدھا کہہ دیا ووٹ جہاد جروری ہے ایک ساتھ ووٹوں کا جہاد کرو ہم صرف اب جتانے کے رہ گئے اور ہرانے کے رہ گئے اور اگر اب بھی ایک نہیں ہوئے تو یہ سمجھ لینا کہ یہاں سے ہمارا ناب و نقش مٹانے کے لیے یہ سنگی سرکار جو کوشش کر رہی ہے اس کو تم کامیاب کرنے کا کام کرو گے اس کے منصوبوں کو کامیاب کرنے کا کام کرو گے اس لیے بہت اخلوندی کے ساتھ بہت جذباتی نہ ہوگے بہت خاموشی کے ساتھ ایک ساتھ ہوگے ووٹوں کا جہاد کرو کیونکہ ہم صرف ووٹوں کا جہاد کر سکتے ہیں اور اس سنگی سرکار کو بھگانے کا کام کر سکتے ہیں ووٹ جہاد کا فارمولا بتانے والی یہ مہلا ماریا کھا سماجوادی پارٹی کی نیتا ہے ماریا کھا سلمان خرشید کی بھتیجی ہے ماریا کھا کے اس ویوادت بیان پر بی جے پی نے جبردست نشانہ سادھا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے کانگریس اور سماجوادی اور پورا انڈی آلائنس جہادی بچاؤ تو کرتا ہی تھا اور کس پرکار سے انہوں نے چھبیس گیارہ کے جہادیوں کو بچانے کی رامیشورم کیفے بلاسٹ کے جہادیوں کو بچانے کی پی اے فائے کے جہادیوں کو بچانے کی لگاتار افضل سے لے کر یاکوب جیسے سپریم کورٹ کے دورہ کنوکٹڈ جہادیوں کو بچانے کی پیروی تو کی ہے اب چناو میں بھی جہاد نظر آ رہا ہے جہاد ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں سلمان خرشید کی بھانجی جس طرح سے نو جہاد کے آگے والے ووٹ جہاد کے لیے سب کو اکسا رہی ہے وہ اس بات کا سنکیت ہے یہ جہادی شکتیاں کانگریس کے سلکشن میں ایک بار پھر دیش کا بھٹوارہ کرنے کا پیغام جنتہ تک پہنچا کر دیش کو خون خرابے کی آگ میں جھوکنے پر آمادہ ہیں دراصل ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کانگریس نیتا سلمان خرشید کا پریوار ویوادوں میں رہ چکا ہے لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ سپا نیتا ماریا خا کے ویوادت بیان پر سماج وادی پارٹی نے چپی سادلی ہے حالانکہ اس مسئلے پر بی جے پی نے مورچہ کھول دیا ہے بی جے پی کے نیتا آمیت مالویہ نے ٹویٹ میں لکھا گیار مسلم کا سمرتھن کرنے کے لیے مسلمانوں کو شرمندہ کرنا اسلامی خلافات بنانے کا نسخہ ہے اور کانگریس دھر نرپیش ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اگر ایک سکشت سلمان خرشید کا وستارت پریوار اتنا کٹر پنثی ہے تو کوئی بھی آم مسلمانوں کی دردرشہ کی کلپ نہ کر سکتا ہے یعنی بی جے پی اب انڈیا گٹ بندھن کو چوتر فا گھیر چکی ہے کیونکہ کسی نیتا کی زبان سے جہادی سوچ سماج میں جہر گھولنے کے لیے کافی ہے وہ بھی تب جب لب جہاد لینڈ جہاد جیسے مدے پہلے ہی سرکھیوں میں رہ چکے ہیں ایسے میں چناؤں کے وقت ووٹ جہاد کئی سوال کھڑے کرتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور اب حپال سے بڑی خوشکبری آپ کو بتا دیں پردیش میں گہوں خریدی کی تاریخ 20 مئی تک بڑھا دی گئی ہے اب کسان 20 مئی تک اپنی فصل بیچ پائیں گے گہوں بیچ پائیں گے سی ایم روک ڈاکٹر موہن یادو کے نردیش پر یہ بڑی تاریخ بڑھائی گئی ہے اور خاتے میں بھاگنے سے لے کر باقاعدہ آدیش جاری کر دیا ہے خریدی کی تاریخ بڑھ گئی ہے چونکہ 20 سیزن بھی چل رہا ہے بہت سارے کام جو بیوستان ہیں وہ بن نہیں پا رہی ہیں سارے جو سرکاری عملہ ہے وہ چوناؤں جوٹی میں لگا ہوا ہے ان سب کے بیچ ایک بڑے اعلان کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اب یہ ہوں کہ خریدی 20 مئی تک کی جا سکے گی سی ایم مکہ منطری ڈاکٹر موہن یادو نے یہ نردیش دیئے ہیں لیٹ بڑھانے کے اور باقاعدہ آدیش بھاگنے اس کا آدیش بھی جاری کر دیا ہے اور یہاں رکھیں گے ایک بریک کے لیے بڑھانے کے لیے